موسیقی 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 اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا برے کا بھی قبول کرے گا then why the world matters تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجی ہے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی appreciation تجھے کیوں چاہیے ہے کہ لوگ بیٹھ کے تریح تعریف کرے why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک natural part ہے خوف ایک powerful source ہے کہیں پہچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے minus کر کے کوئی surgery کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لئے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو روپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا بن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو limit لگاتا ہے یہاں تو اچھ ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کرتے وہ خوف جو قدم strategic لی نہیں پیچھے روکے اس لئے پیچھے روک دے لوگ کیا کہیں میرا اپنا ہاتھ کیا کہیں میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا میں اس excellence کے لئے قدم بڑھانے میں off the grid ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہیں گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دی آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ وہ کیا کہے اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے سی دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے there are two battles inside you بیٹا دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش وشاہ ہے وہ آگ ہے وہ تفان ہے وہ ہوای ہیں تیرے اندر جو تجھے لیک تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ امارہ تم بیسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا ظلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں ریپ حیثیت میں ریپ جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسس کو ڈگری جابز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا سکسس کی ڈیفنیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے سکسس کی ڈیفنیشن ہسی فیزیلوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائیٹی سوشل سرکر دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تُو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لوگوں کو قائل کرنا بند کر پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے ایڈھ گیرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زمان سے لوگوں کو قائل کرے گا ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا اور تُو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تُو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں نے چیز نہیں ہے لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مصبت پوزیٹیو سٹرون فوکس سیلف پیوریفیکیشن سیلف آرگمنٹیشن نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاتیاں اپنی پسیپشنل ڈسٹورشن اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی محبتیں اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ تو بنانا سیکھ آج کرے گا تو بیس بائیس سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے دو روپے کی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے کہاں سے شک دیتا ہے کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگز نہیں ہی سیلف دیولپنٹ نوئنگ دی بیٹے یو تو بیٹا آگے تجھے برماد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر کاش اگر مگر کون میں بیٹھا وہاں مینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہ گا کہ کاش کاش کر لیا ہوتا کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتا کاش سمندر اور دریہ کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت کو دیتا ہی دیتا شاید دس ہزار حیات دے دیتا اللہ مجھ آگے کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی فیصلہ تیرا ہوگا اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ شرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں اور تُو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہاں تیرے جیت بھی تیری بچے تیری ہار بھی تیری تُو تیرا ہو گیا تو گل ختم لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سوچ لائے گا تب ہی تو تُو قوموں کے ریورڈ کو اپنی طرف مور سکتا ہے تیری آواز میں وہ درد تیری تقریر میں وہ سوس تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر یہ شکیس it doesn't matter be like a tree when the world hits stones on you give them back apples لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتھر پتھر نہ ماریں پھل دیں کونگ کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کو ایک بڑا آدمی ایک بڑا انسان بدلے بازنی ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں بیٹا اتنے چھوٹے زرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے دے کے چلے جائیں بڑا بن اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلایا کر لوگوں غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتھر لوگوں بربادی میں مسکراد ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے کردار بگ جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بگ جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائے زندگی کے سب سے بڑے سفر سب سے میننگفل سفر سب سے ریسورس فل سفر سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا لوگ نہیں ہوں گے تیرے سا کیلہ ہوگا بچے تو یاد رکھی گھبرائی نہ بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئی گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہ وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراد کے لئے وہ لوگوں کی بات ہے جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکرے کر دے گی بیٹا وہ لوگوں کی انگلیاں وہ تنقیدیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کار دیں گی بچے گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی صدیان دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیان تجھے بھولنی پڑیں گی بیٹا چلتا رہی سیفتا جا گرتا جا لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تکل بھی تھا آج بھی انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا جو بھی بنایا ہے میں نے آج اللہ کی دنیا تھی وَسَخْخَرَالَكُمْ مَعْفِ سَمَوَاتِي وَمَعْفِ الْأَرْدِ جَمِعِنْ کے تحت یہیں بنایا میں یہ سب چلا بھی کیا اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس یہ تیرا کیا چھیل لیں گے اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائیں اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا میں اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا زندگی کے اندر جب در لگے اللہ کو یاد کریں جب در لگے در کو درادیوں اس ٹائم در کو ایک در بخش جا خوف کو ایک خوف بخش جا زندگی کو ایک فلزفہ بخش جا بیٹا کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے come in the war سامنے آ ڈوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا فیصلہ تیرہ ہے بیٹا رضاکم اللہ خیر و آسانہ موسیقی